بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بلہ خود ایک تنل ہے جس سے گزر کر ہمیں ظہور تک پہنچنا ہے اس لئے بہرحال کچھ صفات ہیں جو محب اہلِ بینت کے اندر ہونی چاہیے ام اپنے ہم در صفات کو پیدا کرے کہ وہ صفات کیا ہے بہرحال آپ سب کیونکہ میں نے پہلے بھی ارچ کیا کہ ہمارے ہاں کوئی اختلافی بات نہیں ہوتی ہے ہر چیز عدب کے دائرے میں ہے ویسے بھی یہ ٹولہ اس کا تعلق اہلِ سنت سے ویسے بھی نہیں ہے اور ہمارے اہلِ سنت برادران مجلس میں بھی آتے ہیں مجھے ملتے بھی رہتے ہیں اور ہماری مجلس جو ہے وہ بشریعت کی بقاہ کیلئے ہیں امام حسین کی حصیٰ کائنات کی حصیٰ ہے کسی ایک گروہ کی حصیٰ نہیں ہے اس لئے جو اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں ان کی صفات جو ہے وہ خسال کے اندر جو ہے وہ ایک کافی تولانی حدیث ہے اس کے اندر بتائی گئی کچھ خصوصیات ہیں جو اہلِ بیت کے ماننے والوں میں ہونی چاہیے یہ خصوصیات ہوگی تو ہم پھر ظہور اور مہدبی معاشرے میں پہنچیں گے چند آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے پہلی چیز جو اس حدیث تولانی کے اندر ہے وہ ہے کہ اہلِ بیت کا ماننے والا محبت جو ہے اسے زاہد ہونا چاہیے یعنی کیا یعنی زہد ہونا چاہیے اس کے اندر اب زہد کا جب لفظ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ نہیں تو زاہد تو بتا نہیں کیا ہوگا کیا کیا کرنا پڑے گا دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی یہ وہ نہیں آیت اللہ عزمہ بحجت بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ زہد کے بارے میں کہتے تھے کہ زہد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کو ترک کر دو دنیا کو چھوڑ دو وہ کہتے تھے کہ زہد کی تعریف یہ ہے کہ دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو تعریف نہیں کر سکتا زہد زہد کی یہ ہے کہ جب اسے کچھ ملے تو وہ خوش نہ ہو اور جب کوئی اسے چھن جائے تو اسے افسوس نہ ہو محسن کے رازی بہت بڑے عالم دین ہے بڑی اچھی مثال بیان کر دیں کہتے تھے جیسے بینک میں کاؤنٹر پر بندہ نہیں بیٹھا ہوتا آپ اسے پچاس لاکھ دیں اسے دو کروڑ دیں اس نے ایک اکاؤنٹ میں ڈالنے وہ خوش نہیں ہوتا وہ خوشی نہیں ہوتی اس کا نہیں ہے اور آپ اسے جائیں چیک لے کر کہ مجھے بھائی یہ کاؤنٹر پر چاہیے تو اس کو افسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کا نہیں ہے زہد یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی چیز آپ کو مل رہی ہے اللہ کا ہے میرا نہیں ہے اس میں خوش ہونی کی زہد نہیں بہت زیادہ بعض وقت انسان کو درستی پوشی ملتی ہے پھولے نہیں سماتا بہت نہیں کہاں اڑنے شروع کرتا یہی بلتی ہوتی ہے اور وقت زندگی میں کوئی چھن جائے تو اتنا افسوس کرتا ہے کہ کفر کرنے لگتا ہے خدا یہ تو نے کیا کیا میرے ساتھ کیا کیا مجھے مریض مرز ہو گیا میری اولاد لے لی میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ وہ ہو گیا خب یہ ضروری ہے